اکہ ڈنگا کے پاس جے سی بی یہ سامنے ہری کھائی میں گیر ہوئی ہے اس کے دوران اس کا نمبر ہم نے جب جانچ پرتال کی تو ایک ویکتی جب نیچے گیا تھا اس کے دوران بتایا گیا ہے کہ جے سی بی کا نمبر جے کے ٹوانٹی بی بی تیرہ کارٹ نمبر بتایا جا رہا ہے یہ اس جے سی بی کا نمبر ہے موجودہ سامنے میں ایس ڈی آلف کے ٹیم موقع پر پہنچی اور پہنچنے کے بعد گٹنا ستھار پر پہنچنے کے بعد انہوں نے جانچ پرتال کی تو وہاں پر اپریٹر نہیں پایا گیا ہے یہ خالی جیسی بھی اس کھائی میں گری ہے اور اپریٹر سیو ہے یہ بتایا جا رہا ہے آپ کو یہ پھر سے بتائیں کہ یہ دیسرا حادثہ تھا یہاں پر گریف دوارہ کارے لگا ہو رہا ہے اس ڈی آلف کے ٹیم یہ دیکھ سکتے ہیں موقع پر حادثہ کے ستھان پر پہنچی ہوئی ہے اور صاحب طور سے یہ کہنا ہے کہ وہاں پر صرف مشین صبح دیکھا ہے ساری جان سے پتہ نہیں کوئی گاڑی رات کا گرہ ہے جن صبح کا گرہ ہے نظیر آپ کیا ہے جہاں تک جانے ہوتا ہے وہاں تک گیا لیکن لیچے رسے سے بغیر نہیں جانے ہوتا ہے جہاں گئے تھے آپ کیا دیکھا آپ نے نیچے جا کر وہاں تو گاڑی کے پاس تو جانا نہیں ہوتا ہے سار ایسے نیچے تک تو دیکھا ہے میں نے ایسے ڈیڈ بارڈی تو نہیں دکھائی دے رہی ہے کیا لگتا چالک اس کے بیچ میں ہے جیسی بی کے بیچ میں یا پھر وہ چلا گیا ہے یہ نہیں میں بتا پاؤں گا سر وہ تو ٹیم کا کام ہے نیچے جانا میرا تھوڑا تھا آپ کب آئے یہاں پر میں صبح آئی ہاں سار روڑ کے پکارڈنگا میں ایک صبح صبح جیسی بی گری ہے یہ تصمیریں آپ درستے ہیں سیدھی کہ جیسی بی وہاں پر گری ہو رہا ہاسا آگے بات کی جائے تو یہ تیسرا ہاسا ہے جو ایک درست دوارہ کاری لگا ہوا ہے اس کی طرف دیکھا جائے تو کوئی بھی جہاں پر پروٹیکشن کے لیے کچھ میں بھی لگایا گیا اس کے دوران آبا نہیں ہے کہ آگے کس کی جان جا رہی ہے اب آپ کو بتائیں کہ ایک دیکھتے آپ کو دکھ رہا ہوگا وہ نیچے جرور گیا ہے یہاں پہ ہی کارے کرتا ہے وہ نیچے گیا جرور ہے لیکن ابھی کوئی جانکاری نہیں ہے جس میں آپریٹر کارے کر رہا تھا آپریٹر جہاں پھر نیچے ہے یا پھر وہ اوپری گیا تھا لیکن اپریٹر کی کوئی جانکاری نہیں ہے لیکن جسے بھی صبح آر بجے کے قریب گر چکی ہے یہ لائے بیزل آپ کو سیڈیز یکی ایکس بس کے مادل سے دکھا رہے ہیں یہ تصمیریں آپ دیکھ سکتے ہیں لیکن ابھی تک بتا دیا جائے کہ کوئی بھی جانکاری نہیں ہے آپریٹر کے بارے میں لیکن یہ جانکاری جرور ملی ہے کہ یہ ارناس سے ریاستی کی اور جا رہی تھی جس کے دوران یہ پکڑنگا کے پاس جیسے بھی دیگئی اس کے دوران ابھی تک نیچے جانے کے لیے کوئی بھی سمبابنہ یہاں سے پیدا نہیں ہوتی ہے لیکن ایک بیتی جرور پریاض کیا ہے ایک سہاس کے سہاتھ اس نے پریاض کیا ہے اب اس سے ملے گی جیسے جانکاری کیا چالک جو آپریٹر تھا کیا اس کے دیچ میں یہ ہے یا پھر آپریٹر اوپر ہی گر گیا تھا یہاں پھر وہ چلا گیا ہے لیکن آپ کو بتا دیں یہ تصویریں آپ دیکھ سکتے ہیں سیدھی کافی کھائی میں گری ہے کافی دور ہے اور آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ یہ پکڑنگا کی لگاتار تیسرا ہاسا سامنے پہلے بھی یہاں سے ایک لڑکا جو تھا بائک سوار تھا وہ بھی لچے گر گیا اس کے دوران ایک اور ویکتی سکوٹی پر سوار تھا وہ بھی لچے گرہ تھا اور آج تیسرا ہاسا لگاتار ہوتا جا رہا ہے اس کے سمند میں ہم نے گریف کے اگر علا بگر اسے جرور بات کی تھی کہ آپ کے دوران یہاں پر پروڈکشن وال کیوں نہیں کی ہے ڈمپنگ زار کے لیے بھی بہت سارے سوال کیے تھے لیکن ایسا کچھ بھی دیکھنے کو نہیں مل رہا ہے آج آپ کو لائی بیزو دکھانے کا یہی پریاز ہے کی آنے والے دینوں میں کوئی اور دیکھتی اس ہاسے کا شکار نہ ہا اس کے دوران کہیں نہ کہیں گریف والوں کو جرور یہاں پر پروڈکشن کرنی چاہیے تھی جس کے دوران کوئی ایسا ہاسا نہ دیکھنے کو ملے لیکن ایک بار پھر سے دکھو سامچار کی جسی بھی جو ہے کافی کھائی میں گری ہے اور یہ صوبے کا واقعہ ہے جب یہ جسی بھی کھائی میں گری ہے یہ تصویریں آپ دے سکتے ہیں کہیں نہ کہیں جو ہے پولیس ادھیکاری بھی یہاں پر جرور آئے ہیں اب سوال یہ کھڑا ہوتا ہے کی کیا گریپ والے جو کارے کر رہے ہیں اگر یہاں سے کسی بیٹی کا حاصل ہو جاتا ہے ان کے کارے کے دوران تو کون جنبار ہوگا وال پروڈکشن تو دی نہیں ہے اور اوپر سے فارسٹ کی جو لینڈ ہے اس کو بھی تباہ کر دیا گیا ہے اگر جسی بھی کا نمبر بتا دیں کہ جسی بھی کا نمبر ہمیں یہاں نہیں مل پایا ہے کیونکہ کافی دور ہے جو جو بیٹی لیچے گیا ہے یہ تصویریں آپ دیکھ سکتے ہیں جو بیٹی یہ دیکھ سکتے ہیں جو بیٹی لیچے گیا ہے وہ بھی وہاں پر جانے کے لیے راستہ نہیں ہے اس لیے بیٹی وہاں پر ہی کھڑا ہے جسی بھی کا نمبر ہم بتا نہیں سکتے کیونکہ کافی دور ہے لیکن لیلی جانکاری کے انشار یہ جو اپریٹر ہے یہ ارناز سے ریاسی کی اور جسی بھی لے کے جارہا ہے لیکن سلاح کے پکا دنگا میں ہی یہ حاصل ہو گیا یہ تصویریں آپ دیکھ سکتے ہیں پولیس کو فیلہا جانکاری مل چکی ہے یہ دیکھنا ہوگا کہ اگر اپریٹر اس کے بیس میں ہی ہوگا تو بچانا کافی مشکل ہے کیونکہ اس وقت ہمارے ساتھ ایک ویٹی جڑے ہیں اور ان سے جانتے ہیں کہ کتنے جو حاصل ہو چکے ہیں اور کیا ابھی تک یہاں پر کیا پروٹکشن والد یا کچھ اور سبیتا دی گئی ہے کیا نام ہے آپ کا ویزر میں نے آپ کو زبان سنگے جی جی دینے کے لیے کیونکہ پھر سے آپ کو بتا کہ نیٹورک کا کافی ایشو رہتا یہاں پر اور یہاں پر آنا بہت سمبب ہے لیکن اس لئے ہم نے دوسرے پہاڑی کی اور سے یہ خبر آپ کو دکھا رہا ہے لیکن آپ کو یہ بتا دیں یہ ایک ویٹی نے سہا جرور کیا ہے نیچے جانے کا اور اس سے پوری جانکاری ہم لیں گے لیکن آپ کو بتائیں کہ یہ لکھالنا کافی مشکل ہے اور صوبے کا سمیں آٹھ وجہ کے کلیر کی یہ بات ہے لیکن ابھی ساڑھے دس ہو جکے ہیں یہ لائے بیوزل آپ کو سیدھی پکڑنگا کی دکھا رہے ہیں آخر لاپروائی جرور ہے البار پروڈکشن ہوتی یا پھر کچھ اگر اس کو کیا ہوتا پروڈکشن دی ہوتی گریر لگائے ہوتے تو یہ معاملہ سامنے نہیں آتا لیکن اب یہ تیسرا حاصل ہو چکا ہے آخر اس کے آج جیمہ دار کون ہے یہ بھی سوال کڑے ہوتے ہیں اب دیکھنا ہوگا کہ کس کی لاپروائی سے یہ پرکار سے کارے چل رہا ہے اور جو ہاتھ سے ہو رہے ہیں وہ کس کو جیمہ کون لے گا اس کا